قسم اللہ کی زندگی میں دین کو مزاق بنانا چھوڑ دیجئے یہ جو آج مسلمانوں کا مزاج بن چکا ہے اس مزاج کو لے کہ تو مستقبل میں مت جاؤ آج دین کو جو حسی کھیل بنا جا رہا ہے آج جو دین کو تماشا بنا جاتا ہے آج جو سنتوں کا مزاق اڑا جاتا ہے آج جو آیات کا مزاق اڑا جاتا ہے آج عمل کے نام پر مزاق اڑا جاتا ہے ادیاء امیلت یاد رکھئے اپنے اس مزاج کو اپنے اندر سے نکال دیجئے کہ جو باتیں من میں آئیں گے اس کو عمل کر لیں گے اور جو باتیں سمجھ نہیں آئیں گے ان کا مزاق اڑا دیں گے یا جو باتیں سمجھ نہیں آئیں گے ان کے بارے میں یہ کہہ دیں گے یہ آج کے زمانے میں نہیں چل سکتا یا جو باتیں سمجھ نہیں آئیں گے ان کے بارے میں یہ کہہ دیں گے کہ اب یہ آیت ہمارے اوپر لاغو نہیں ہوتی عدیدان ملت مزاق بنانا چھوڑ دیجئے اگر یہ ہمارے اندر سے مزاج جانے والا نہیں ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرما دیتے ہیں قرآن مجید سور جاتھیا آیت نمبر چونتیس اور پینتیس میں اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کا تسکلہ کر دیا اگر مزاق بنانا نہیں چھوڑو گے آیات اور حدیث اور صیرت سے اور صحابہ کی زندگی سے اگر یہ منکر کام نہیں چھوڑو گے تو اللہ عز و جل نے کہا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ یاد رکھو جو لوگ دنیا میں ہماری آیات کی حسی اڑائے تھے ہمارے دین کی حسی اڑائے تھے مزاق میں لے لیے تھے سنتوں کو مزاق میں لے لیے تھے حرام کاموں کو یاد رکھو جس طرح تم نے ہمارے ملاقات کو بھلا دیا تھا اللہ اعلان کرے گا آج قیامت کے دن اللہ تمہیں بھلا دینے والا ہے یاد رکھو ٹھیک اسی طرح جس طرح تم نے دنیا میں ہماری آیات کو اسی کھیل بنا لیا تھا آج ہم بھی تمہیں بھلا دینے والے ہیں اگر اللہ کی نگاہ میں بھولے جانے حدیثہ ملک دین کو بھلا دو اگر تم بھولانا چاہتے ہو سنتوں کو مٹا دو اگر تم بھی نادا چاہتے ہو عورتیں بھی اس بات کو سن لیں جن باتوں کو تم سننا تم کو مزاج سمجھ چکی ہو مزاج کو اڑاؤ اگر تم اللہ کی نگاہ میں اگر بھولے جانا چاہتی ہو اس مزاج کو چھوڑنا پڑے گا رمضان جا چکا ہے ایک تعقل ہم کو دے کر رمضان جا چکا ہے ایک مزاج مجھ کر آپ کو دے کر لیکن مستقبل کے مزاج عدیثہ ملک ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اللہ کے نبی اسلام نے اس عرفات کے خدمے میں جو زندگی کا پہلا اور آخر حجدہ عدیثہ ملک وہاں وہ لوگ تھے جو حالت ایمان میں اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی وہ صحابہ کی جماعت جن کے لئے رضی اللہ عنہم وردو ان کا اعلان ہو چکا عدیثہ ملک وہ اصحاب سے اللہ کے نبی اسلام کہتے ہیں اپنی تیویس سالہ جد و جہد کے بعد جہاں مورتیوں کو پتھروں کو شر کو مٹا دیا گیا ہر باطل طاقت کو مٹا دیا گیا یہ حدیث میرے اور آپ کی زندگی کا اصول بن جائے اگر میرے اور آپ کی زندگی میں دین کے معاملات سے حسی اڑانا ہے اس حدیث کو اپنے دامن میں باندھ کر آج منزی سے نکلئے اللہ کے نبی اسلام نے اشارت فرما اے اصحاب کی جماعت آج مکہ کی سر زمین پر شیطان ناؤمید ہو چکا ہے اس اعتبار سے ناؤمید ہو چکا ہے کہ زمین پر پھر کبھی شر کیا جائے گا پلٹ کر دیکھیں اس زمین کی درد جہاں لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے جہاں لوگ تین سو ساڑ بوتوں کی پوجا کرتے تھے جہاں لوگ یہ کہتے تھے لبائک اللہمہ لبائک لا شریک علکہ لبائک اللہ شریک و واحدہ مگر تیرا ایک شریک ہے لیکن آج دنیا کے ہر قطے سے آدمی آواز لگا کر نکلتا ہے لا شریک علکہ لا شریک علکہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ کے نبی اسلام میں آج سے چودہ سو اڑتیس سال پہ لڑچا فرما شیطان نا امید ہو چکا ہے کہ زمین پر پھر کبھی شرک اٹھے گا حدیث آنے ملت حدیث کا آخری تکڑا میرے اور آپ کی زندگی کا حصول بن جائیں اے خواتین جو مسجد عبادر احمان میں اپنی زندگی میں مدعک اڑھاتی ہیں یاد رکھو تمہاری زندگی کا حصول ہے اللہ کے نبی اسلام نے شاہد فرما لیکن شیطان کو اب بھی امید ہے لیکن شیطان کو اب بھی امید ہے تمہارے ان کاموں سے امید ہے جن کو تم دنیا میں چھوٹے آمال سمجھتے ہو ان چھوٹے آمال سے شیطان کو اب بھی امید ہے وہ تمہیں چھوٹی باتوں میں بہکا دے گا وہ تمہیں آئی بروس کے نام پر گمراہ کرے گا وہ تمہیں پینچر چخنوں کے نام پر اوپر رکھنے سے گمراہ کرے گا وہ تمہیں داڑی چھوڑنے کے نام سے گمراہ کرے گا وہ تمہیں شادی ہلکی پھلکی کرنے کے نام سے گمراہ کرے گا وہ تمہیں بچوں کی سکول کی پڑھائی کے معاملے میں گمراہ کرے گا عدیدان ملت جن عامال کم اور آپ دنیا کے اندر حقیر سمجھتے ہیں وہ ہماری نظر میں حقیر ہوتا ہے اللہ عز و جل کی نگاہ میں کوئی معاملہ حقیر نہیں عدیدان ملت اللہ کا دین پاک ہے اللہ کا دین عالی ہے ہر معاملہ ہر سنت ہر حدیث عالی ہے اس پہ عمل کرنا پڑھیں گا کسی حدیث کو کسی آیت کم اور آپ اگر مزاق لیتے ہیں تو یاد رکھیجے شیطان کو اب بھی امید ہے اللہ کے نبی اسلام نے یہ بات صحابہ سے کہی مجھ سے اور آپ سے اب آ کر بات ملی ہے عدیدان ملت تو اندازہ لگائی ہے صحابہ وہ عمل میں عالی پوری امت کی صفوں میں عالی صف سب سے آگے مسلمانوں میں جماعت ان سے کہا گیا شیطان کو ابھی تمہارے چھوٹے کاموں سے امید ہے عدیدان ملت کہاں صحابہ کہاں میرے اور آپ کے گھروں کا معاملہ عدیدان ملت جن معاملات کو صحابہ چھوٹا سمجھتے تھے وہ آج ہماری زندگی میں تو بہت بڑے معاملات تھے لیکن جو زندگی میں صحابہ کے بڑی بڑی باتیں تھی آج زندگی میں ہم بہت چھوٹی سمجھ چکے عدیدان ملت کسی چھوٹی بات سے جو سو آپ سعودہ مت کیجئے ورنہ کوئی چھوٹی بات آپ کی آخرت کے لیے بہت بڑی آفت بن سکتی ورنہ کوئی چھوٹی بات ہماری دنیا کے لیے بہت بڑی آفت بن سکتی اس لیے ہمارے اس مزاج کو کاٹنا ہوگا آج کے جمعے میں چھوڑنا ہوگا چھوڑنا تو عید کے دن ہی آپ کو تھا چھوڑنا تو رمضان کی آخری رات کو آپ کو تھا لیکن اب بھی اگر اس مزاج کو لے کے مستقبل میں جانا چاہتے ہیں اپنے مزاج کو تقدیل کر لیجئے قسم اللہ کی زندگی میں کوئی معاملہ ہمارے دین کا حسی مداقھ والا نہ